اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کے نام سے پتا چلتا ہے دیلی گیٹ ڈلی کی طرف کھلتا تھا جالندر اور امرت سر سمیت بہت سے ترقی پزیش شہر اس گیٹ کے ذریعے آسانی سے کابل رسائی ہیں نیلی دروازے میں داخل ہوتے ہی اس گیٹ کی تاریخی حیثیت لکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ پرانی دکانیں ہیں جو ماضی کے اندرون لاہور کے کلچر اور ثقافت کا مو بولتا ثبوت ہے اگر دیلی گیٹ سے اندر داخل ہو تو سیدھے ہاتھ پر سبیل والی گلی آتی ہے یہ سبیل حکیم علیم الدین وزیر خان نے بنوائی تھی دیلی گیٹ ایک شاہی گزرکا تھے کہا جاتا ہے کہ اس گلی میں مغل بادشاہ اکبر اعظم واقع سبیل سے پانی پیا کرتے تھے یہاں تاجروں اور مسافروں کے لیے ڈھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا تھا والڈ سیٹی لاہور اتھارٹی نے اس کی ریسٹوریشن کر کے اسے عام عوام کے لیے کھول دیا ہے اندرون لاہور کے اس حصے میں کافی پرانی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں زیادہ تر لوگ اس وقت کاروبار میں مصروف ہیں ہمام وزیر خان جسے شاہی ہمام بھی کہا جاتا ہے اسے حکیم علیم الدین انساری علمارو پزیر خان حق میں صبح لاہور نے تعمیر کیا تھا اٹھارویں صدی میں مغلیہ دور کے زوال پزیر ہونے اور اس کے بعد کے فسادات میں ہمام وزیر خان ویران ہو گیا والڈ سیٹی لاہور اتھارٹی کے تعمل سے ہمام کے تحفظ کا انتظام دو ہزار تیرہ سے جون دو ہزار پندرہ تک مکمل کیا گیا وزیٹر گائیڈ کے لیے ہر حصے میں چھوٹی چھوٹی سکرینز نصد کی گئی ہیں جس پر اس حصے کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ آٹھ پہلو ہز ہیں جس کے اردگیت بیٹھ کر لوگ اپنی باری کا انتظار کہتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے دیواروں پر اس زمانے کے خوبصورت نقش و نگار کے اثار ابھی تک موجود ہیں یہ گرم پانی کے کمرے کا حصہ ہے جس کا فرش دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں زیر زمین سرنگیں ہیں جس میں پانی کو گرم کرنے والی بھٹیوں سے نکلنے والا دھوان ان سرنگوں سے گزر کر فرش کو گرم کرتا ہے اور چمنیوں سے باہر نکل جاتا ہے یہ گرم پانی کے ٹینکی ہے جس سے پانی بھٹیوں میں گرم ہونے کے بعد زیر زمین سرنگوں سے پورے ہمام میں پہنچایا جاتا تھا اور ہمام کو گرم کیا جاتا تھا ناظرین شاہی ہمام میں مقامی سے آگے ٹکٹ پچاس روپے ہے لیکن اگر آپ سٹوڈن ہیں تو آپ بیس روپے میں بھی اس کا وزٹ کر سکتے ہیں شاہی ہمام سے تھوڑا آگے مسجد وزیر خان موجود ہے یہ مسجد مغل شہنشاہ شاہ جہان کے دورے حکومت میں بنائی گئی تھی اس مسجد کو تقریباً سات سال کے عرصے میں مشہور صوفی میرا بادشاہ کے مقبرے کے گے تعمیر کیا گیا اور آج بھی یہ مسجد مغل فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے سہن کے چاروں کونوں پر چار منار ہیں دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار اس کی شان و شکر کا مو بولتا ثبوت ہے ناظرین اب میں موجود ہوں گلی سرجن سنگھ میں گلی سرجن سنگھ کا نام انیسویں صدی کے مشہور طبیب حکیم سرجن سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا اس نے بہت سے لوگوں اور شاہی خاندانوں کا علاج کیا تھا اسی وجہ سے اس گلی کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا گلی سرجن سنگھ سے بائیں طرف دو سو سال پرانا مغل سویل ہے جسے مغلہ دا خوبی کہا جاتا ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے سال دو ہزار میں اسے بن کہہ دیا گیا تھا بولٹ سٹی لہور اتھارٹی نے اس کی ریسٹوریشن کر کے ایز ار ٹوریس پورٹ اسے عوام کے لیے کھول دیا ہے مغل سویل کے ساتھ کچھا درزیاں ہیں جہاں پر آج بھی پہت سے درزی کپڑے سلائی کر رہے ہیں نازوین یہ انزون نہور کی وہ گلی ہے جس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے کہا ہے کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کے گنجائش پچھتی ہے اب میں موجود ہوں اکپری دروازے کے سامنے جو مغل دور میں قلعہ کے مرکزی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا مریم زمانی مسجد کے بعد دروازے کو مستی دروازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر زیادہ تر مسالہ جات، ڈالیں، چاول کی دکانے ہیں نازوین اب میں موجود ہوں موچی دروازہ کے سامنے یہ لاہور کے ان تیرہ دروازوں میں سے ہے جس سے مغل شہنش اکبر کے زمانے میں بنایا گیا تھا کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس دروازے کا نام مغل زمانے میں دروازے کے گارڈ، موٹی کے نام پر رکھا گیا جس نے ساری زندگی اس گیٹ کی رکھا لی گی یہ دروازہ ڈرائی فروٹس، پتنگوں اور مختلف اقسام کی آتش بازی کی دکانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے نازوین اول سیٹی لاہور کی ایک تاریخی یادکار یہ پاک تقسیم اہم سے پہلے اس کا نام انڈیا ٹی ہاؤس تھا ماضی میں یہ ریسٹرینٹ بہت سے دانشوروں، عدیبوں اور پنکاروں کی امازگاہ تھا جو یہاں چائے کے لامتنا ہی کپ کے ساتھ اپنے دل کے قریب موضوعات پر لکھتے تھے اس ریسٹرینٹ کی دیواروں پر آت بھی ان مشہور شائروں اور عدیبوں کی تصویریں چسپا ہیں